افغانستان کے معاملات کافی بگڑ چکے ہیں کیونکہ کابل جو ہے وہ تالیبانوں کے ہاتھ لگنے والا ہے بہت جلد کابل کے اوپر تالیبان اپنا جنڈا لہرا دیں گے اور اشرف غنی کو وہاں سے مار بگائیں گے اب اشرف غنی اور تالیبانوں کے درمیان بہت ہی ہائی لیول پر جنگ جاری ہے مختلف صوبے ایسے ہیں یہاں پر بڑے لیول پر جنگ جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے فلسکیل وار جاری ہے اسی بیچ امریکہ نے آج بڑا اعلان کیا امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو کابل کے اوپر تالیبانوں نے قبضہ کر لیا تو پھر تالیبانوں کے اوپر امریکہ فضائی بمباری کرے گا امریکہ نے بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ جولائی کے مہینے میں امریکہ اپنی تمام کی تمام فوجییں لے کر یہاں سے نکل جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چار جولائی کو امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چار جولائی کو سارے کے سارے سولجرز جو ہیں امریکہ کے افغانستان کے اندر وہ اپنے گھر میں انڈیپینڈنس ڈے منائے تو بات یہ ہے کہ امریکہ اب فضائی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ضرور کرے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ فضائی کاروائی کرے گا لیکن کس ملک کی سپیس استعمال کرتے ہوئے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ملک ایسا ہے جو امریکہ کو اپنی فضائی اور زمینی حدود دے گا اور پھر وہاں سے امریکہ والے فضائی کاروائی تالیبان تالیبانوں کے اوپر کریں گے معاملات کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ تالیبان بلکل قریب پہنچ چکے ہیں صدارتی محل کے اندر امریکہ کی بہت ساری ایسی ٹھکانے ہیں فوجی ٹھکانے ہیں جن پر تالیبانوں نے قبضہ کر لیا ہے روڈ کے اوپر تالیبانوں نے اپنی چوکیاں بنا لی ہیں اور جو گاڑیاں آتی ہیں یا جاتی ہیں کسی صوبے کے اندر تو وہ تالیبانوں کو آج کل ٹیکس دے رہی ہیں فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دے کہ تالیبان جو ہیں وہ کافی بفر گئے ہیں کیونکہ امریکہ نے آج سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ تالیبانوں کے اوپر اٹیک کر دیں گے اگر کابل جو ہے وہ اشرف گنی کے ہاتھ سے جا کر تالیبانوں کی ہاتھ لگتا ہے مطلب یہ کہ تالیبان جو ہیں اگر وہ کابل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو امریکہ تالیبانوں کے ٹھکانوں کے اوپر فضائی کاروائی کرے گا اب امریکہ کن کن جہازوں کے ساتھ کاروائی کرے گا سب سے اہمیت والی چیز یہ ہے تو ڈرونز امریکہ کے بڑے خطرناک ہیں ریپر ڈرون ہیں اینکیو نائن ڈرون ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈرون ہیں امریکہ ان کا استعمال اب افغانستان کے تالیبانوں کے اوپر کرے گا افغانستان کے تالیبانوں کو کی نقصان امریکہ کرے گا بیسیکلی یہ جو لوگ ہوں گے آمس ویلین ہوں گے ان کا نقصان افغانستان کے اندر بہت زیادہ ہوگا امریکہ نے اپنے بھومبر تیارے بھی تیار کر رکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جاتے جاتے بڑی تباہی مچانا چاہتا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں کو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی ہمسایہ ملک امریکہ کی سپورٹ نہ کرے اور طالبانوں کی نظر پاکستان کی طرف بھی ہے کیونکہ امریکہ نے جو حال فلحال کے اندر ایک بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان ہمیں اپنی فضائی اور زمینی رستے فرام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ امریکہ یہاں سے نکل جائے اس حوالے سے طالبان اس بیان کو لے کر پاکستان کے ساتھ کافی قسل لے سکتے ہیں کافی ٹینشن جا سکتی ہے اس میں تو یہ بات بڑی اہمیت کے حامل ہے فلحال کے لیے پاکستان کی ملٹری نے بھی اور پاکستان کی سیول قیادت نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ امریکہ کو نہ فضائی اور نہ ہی زمینی حدود فرام کیے جائیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب پاکستان یا کوئی اور ملک جیسے انڈیا ایران اور دیگر ممالک کوئی بھی ملک جو ہے وہ طالبانوں کے خلاف کام کرے گا تو طالبان بھی اس ملک کے خلاف کام کر کے اس ملک کا امن تباہ کر دیں گے یہ بات پوری دنیا پر آیا ہو چکی ہے اور اس بات کو سیریسلی پوری دنیا لے رہی ہے